بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ آج کی حدیث مبارکہ اليوم الاربع آج بود کردے ہیں تیس ربیس ثانی چوڑن سوی آلیس حجرے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الاعمال الاللہ تعالی ادھموها و انقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے ہاں سب سے پسندیدہ عمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں مگر ہمیشہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالی سواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے اور اللہ تعالی کے نزدی سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑ ہو یعنی انسان جب نفلی عبادت کرے تو اگر وہ تھوڑی کرے لیکن ہمیشہ کرے تو اللہ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے یہ نہیں کہ ایک دن پوری رات بندہ نفلی عبادت کرے اور جاکتا رہے اور جو ہے پھر آگے اس کو پتہ ہی نہ ہو تو ہمیشہ کرنے چاہیے یعنی جو بھی تھوڑا عمل کریں لیکن ہمیشہ کریں نیک عمل پر ہمیشکی کرنا اور درمیانی چال چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو اور حد سے نہ پڑ جاؤ بلکہ اس کے قریب رہو میانا رویخ پیار کرو اور خوش رہو اور یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے عرض کیا اور آپ ہی نہیں یا رسول اللہ فرمایا اور میں بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت قصہ میں مجھے دھانگ لے یعنی انسان کے عمال اس کو جنت میں نہیں لے کہ ہم اللہ کی خشنودی کے لیے اللہ کی محبت اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے جب اللہ کی رحمت ہوگی تو انسان تب جہاں گئے وہ جنت میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت نفلی عمل اتنا ہی کرو جس کی تم ہمیشہ کے لیے طاقت رکھتے ہو اللہ کی قسم سواب دینے سے نہیں تھکتا مگر تم کرتے کرتے تھک جاؤ گر اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ وہی نفلی عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے بھلے تھوڑا ہی ہو یعنی ہمیشہ عمل کرنا چاہیے ہمیشہ جو کام کریں جو نفلی عبادت کریں وہ ہمیشہ کے لیے کریں بھلے ہی آپ دو نفل روز کے اگر پڑتے ہیں تو ہمیشہ انٹھلی پڑیں یہ نہیں ہے کہ ایک دنہ بہت زیادہ کریں اور پھر نہ کریں اب نیک عمال کے اثرات کیا ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نیک عمال کی وجہ سے چہرہ پر رونک آتی ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے رزق میں کشاکی ہوتی ہے بدن میں تاق و تقویت آتی ہے مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے یعنی جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ہمیشہ کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ان کو یہی فائدے حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاری حدید کی پیاری باتوں کو سیکھنے ان پر عمل کرنے اور ان کو دوسرے تک پہنچانے کی کفیتہ فرمیں امین یا رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ